لاہور میں منشیات کا استعمال بڑھ گیا آدھی افراد کی تعداد سات لاکھ سے تجاوز کر گئی پنجاب بھر میں پینتیس لاکھ افراد نشے کے آدھی نکلے نشاور افراد سے متعلق ریپورٹ حکومت کو ارسال حکومت کو منشیات کے آدھی افراد کے لیے بحالی سینٹر بنانے کا خیال آ گیا مدسر عاز ملک کے مطابق چھے عرب کی لاغت سے نو بحالی سینٹرز بنایا جائیں گے لاہور میں پرائیویٹ بحالی سینٹرز کی تعداد بتیس سرکاری صرف ایک ہے تھانہ کلچر میں تبدیلی خواب بن گیا آئیس ایچو کرائم چھپانے کے لیے مقدمات درس کرنے سے کترانے لگے سیل کو مقدمات کا اندراز نہ ہونے پر پینسٹھ ہزار شکایات موصول اٹھارہ ہزار سے زائد مقدمات پائی جی آفیس کی ہدایات پر درس کیے گئے رمہ سال کے پہلے مہینے پسپن سو مقدمات موصول ہوئے دوسری شادی کے خواہش مند شوہر ہوشیار پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا برا انجام سیول کورٹ سے پانس لاکھ جرمانہ چھے ماہ قید ہوئی شوہر نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا مگر ناکامی ہوئی ہائی کورٹ گیات اجسس مسالیاں نیلم نے بھی درخواست زمانت مسترد کر دی بغیر اجازت دوسری شادی کرنے والا شوہر کمرائے عدالت سے گرفتار جیلوں میں انڈسٹریز کے نظام کو بہتر کریں قیدی جب سزا پوری کر کے رہا ہو تو اس کے پار ہنر ہو جوسس علی باقی نصفی کے قیدیوں کی فلاہوں بہبود سے مطالق کیس میں ریمارکس جیل انڈسٹری کی بہتری کے لیے دس رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم اے آئی جی ڈاکٹر قدیر عالم شامل کیسز کی مزید سماعت ملتب سکولوں میں سیفٹی مہم کا آغاز مگر آلات ادم دستیاب زائد المیاد موجود سیلینڈر ہی رسک بن گئے دس فیصد سکولوں میں موجود آگ بجانے کے آلات کی مایاد ختم ہو چکی سکول سربراہان کہتے ہیں بجٹ میں کمی کے باعث سیلینڈر نہیں خریدے جا رہے سیفٹی پروگرام کے تحت سکولوں کو آلات فرہم کیا جائیں گے ایڈیوکیشن آتھارٹی کا مواقف پنجاب میں پانچ عرب مالیت کے غیر عسمی تعلیمی منصوبے میں اہم انکشافات نون فارمل ایڈیوکیشن پروجیکٹ میں سر سر فیصد بچوں کو کتابیں ہی نہ دی جا سکیں تر اپن فیصد بچوں کو نوٹ بک تک فرہم نہ کی گئیں تین تالیس فیصد بچے سکول کٹ سے محروم ستازی فیصد بچوں کو جیومیٹری باکس نہ دیئے گئے ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایبولیوشن کی اہم تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ گئی پانچ لاکھ پچپن ہزار طلباء و طالبات کو تعلیم کی سہولت دی جانا تھی پنجاب میں نو سو سٹھ سٹھ سکولوں کی ارازی محکمے کی اپنی نہ ہونے کا انکشاف سکولوں کے لیے زمین شہریوں اور اداروں نے فراہم کر رکھی ہے ایک سو ستر سرکاری سکول کرائی کی امارتوں میں قائم پانچ سو پچاس سے زائد سکول کوپوریشن کی ارازی پر بنائے گئے ایک سو پندرہ سکول مختلف سرکاری محکموں کی امارتوں میں قائم ہیں سکول ایڈوکیشن آتھارٹیز کو سکولوں کی ارازی اپنے نام منتقلی کے احکامات جاری لاہور پارکنگ کمپنی کو بند کرنے کا فیصلہ محکمہ خزانہ نے لاہور پارکنگ کمپنی بند کرنے کی سمری منظور کر لی سمری مزید حتمی منظوری کے لیے وزیرعالہ کو بھیج دی گئی کمپنی کو ناکس کارکردگی کی بنا پر بند کیا جا رہا ہے لاہور پارکنگ کمپنی کا نظام ایم سی ایل کے پاس چلایا جائے گا کمپنی ملازمین بلدیا لاہور کو ریپورٹ کریں گے فیروسپور روڈ پر ٹرافک روانی متاثر ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی جگہ جگہ پڑے گھڑے ٹرافک مسائل کا باعث بننے لگے موڈل ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، چونگی امر سدھو، جنرل ہسپتال اور گجومتہ کے قریب سلک کے درمیان گھڑے پڑ گئے گھڑے پڑنے کی وجہ سے ٹرافک سست روی کا شکار شہریوں کی عالی حکم سے فیروسپور روڈ پر پیش ورک کروانے کا مطالبہ لاہور میں کرونا کی پانچویں لہر کا کہہر محلک وائرس مزید آٹھ قیمتی زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چہہتر نئے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شراب بارہ شاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئے آئی جی شکایت سیل کے پانچ ملازمین بھی کرونا میں مبتلا خود کو گھروں میں کرنٹینہ کر لیا دیگر افسران اور ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کروالیے گئے جبکہ کرونا کیسز بڑھنے کے باوجود ایس اوپیز نظر انداز پبلک ٹرانسپورٹ میں نہ ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی اوگرا آرڈیننز کی زد میں آنے والے جرائم ایف آئی دائرے سے باہر قرار سابق ڈی جی آئل سمیت پانچ منزمان کے رہائی کا تحریری فیصلہ جاری منسٹریل کمپنی نے پیٹرولیم بہران پر ایف آئی کو تحقیقات کا اختیار دیا ایف آئی نے کمپنی کی ہدایات پر عمل نہیں کیا انکوائری کمیشن ریپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درس کر دیا گیا تحریک انصاف کے رہنما سبائی وزیر سبتین خان کے خلاف جنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس عدالت نے سبتین خان اور دیگر ساتھ ملزمان کی بریت کی درخواست مستلت کر کے خارش کر دی اٹھارہ فروری کو گواہان طلب منی لانڈرنگ ریفرنس حمزہ شہباز احتساب عدالت پر شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور شہباز شریف کے وقیل کی نیب کے گواہ پر بیان پر جرہ حاضری کے بعد شہباز شریف کو جانے کی اجازت عدالت نے ریفرنس کی سمات گیارہ فروری تک ملتوی کر دی شمالی لاہور میں لیسکو ساریفین کی تعداد بڑھ گئی لیسکو کا شمالی لاہور میں مزید دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ باغبان پورا ڈیویزن لیسکو کے دو حصوں میں تقسیم کر کے دفاتر بنائے جائیں گے بھوگیوال روڈ سب ڈیویزن بنانے پر کام شروع رنگ روڈ ڈیویزن کے نام سے بھی نیا دفتر قائم کرنے کے لیے کام جاری کوٹ خاجہ سعید اور مدینہ کولونی کو رنگ روڈ ڈیویزن سے منسلک کیا جائے گا باغبان پورا ڈیویزن میں انڈسٹریل کے نام سے نئی سب ڈیویزن آپریشنل ہوگی تین تیسمہ میڈ کیئر منیجمنٹ کورس اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے نامزد کسٹمز ایف آئی ایس افسران کی فیرز جاری کر دی کوپوریٹ ٹیکس آفیس کے ڈیپٹی کمیشنر عمران علی شاہ ایاسر منصور مونہ باکر کورس کے لیے نامزد کورس چودہ فروری سے بائیس اپریل تک نیشنل انسٹیٹوڈ منیجمنٹ سائنسز میں ہوگا افسران نو فروری سے قبل کورس میں ادم شملیت بارے آگاہ کرنے کے پابند تین ماہ سے زائد چھٹی کرنے والے پروزیکیوٹر کا پروفیشنل سپیشل الاؤنس بند جو کام کرے گا وہی الاؤنس کا حق دار ہوگا سیکٹری پروزیکیوشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت نے حال ہی میں پروزیکیوشن کو پروفیشنل الاؤنس دینے کے حکمات جاری کی ایک لاکھ تیس ہزار کی ایپل وارس ناکس کوالیٹی کی دی پھر واپس ناکی شرجیل اسلام فون شاپ گلبرگ کے مالک کے خلاف سترہ لاکھ تیس ہزار ہرجانی کا دعویٰ دائر ساری فدالت نے دکاندار کو یکم مارس کو طلب کر لیا سپیکر چودری پرویز الاؤنس سے معاملے خصوصی وزیراعظم حافظ تاہر شفیقی خیادت میں وفد کی ملاقات مجلس احرارور اسلام کے امیر مرکز سید کفیل بخاری مرکزی ڈیپٹی سیکٹری جنرل میہ ادریس قاسم چیما بھی موجود وزیر ریلوے آزم خان سباتی کی زیر صدارت اجلاس زیلی ادارہ پروکس کی کارکردگی اور مستقبل کے پروجیکس پر گریفنگ ٹریک پر غیر ضروری رکابتوں کے خاتمے ٹرین سیفٹی بزلی کے میٹرز کی تنصیب اور ریلوے سیگنلنگ سسٹم کے بارے میں آگاہ کیا گیا اجلاس میں سیکٹری چیئرمن ریلوے حبیبو رحمان گلانی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ریلوے نسار احمد میمن سمیت سینئر افسران شریک ہوئے یومی جگجیتی کشمیر کل پنجاب بھر میں عام تاتیل ہوگی سرکاری اور غیر سرکاری دفاتیں بند رہیں گے آئیکوڈ صوبے بھر کی عدالتیں بھی یومی جگجیتی کشمیر پر بند رہیں یومی جگجیتی کشمیر کی حوالے سے پنجاب یونیورسٹی مین کانفرنس کائنکار کشمیر کی تصویر کے نام سے کانفرنس منعقد کی گئی شہریار آفریدی اور سینئر صحافی حارون رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سیشن کورٹ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے تخریب منصور رحمان آفریدی مون کھوکر ایڈبوکیٹ کی جانب سے منعقدہ تخریب میں وخلا کی بڑی تعداد میں شرکت وخلا کا کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کا اظہار شوادہ کے لیے فاتح خان لاہور کی تاریخ اور ثقافت کا فروغ کمیشنر محمد عثمان کا اہم اقدام چودری رحمت علی انڈرپاس کی تزین و آرائش کا افتتاح کر دیا لاہور کنال کے تمام انڈرپاسز کی ثقافتی بنیادوں پر تزین و آرائش کے لیے کمیٹی کائن کمیٹی کمیشنر لاہور آفیس لڈی اے ٹیپا پی ایچ اے اور ایم سی ایل پر مشتمل ہوگی اور پی ایس ایل سیون کے لاہور میں میچز کذافی سٹیڈیو میں آلہ سطحی ازلاس سیر سیکٹری کامران علی افضل آئی زی پنجاب راہ سردار علی پاک فوج رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کی شرکت ادھر ٹیموں کے ٹریننگ کے لیے لسی سی اے گراؤن میں بائیو بابل بنا دیا گیا گراؤن سٹاف کی ویکسینیشن کا کوویڈ ٹیسٹ کامل مکمل موسیقی